موسیقی 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 سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملک جے پولیٹیکل پارٹیز جی قیادت کھے صبحانی یعنی پہنی جو علایتیں جے کوئے انہوں نے ان کے جو لیان جو فیسلو کہہوا ہے بریفنگ جو فیسلو کہہوا ہے پاکستان جے اندر مجموعی طورتیں جمہوری ادارہ جمہوری روایت جمہوری جے کوئے آہے کلچر ان جی چھا پوزیشن آہے خاص طرح ہی جے کو آسان لیسوں تھا پیا ایک دو پورو ڈیکیڈ اسٹیبلی پروسس میں آہے اسٹیبلی جو مدو پورو کرنگاہ آرہ عملہ انہوں سے جمہوریت کے فائدہ ہو تھے پیو یا نبی ہو تھے مجموعی طورتیں جہاں نے صورتالہ آہے انہوں سے گفتگو کرنگاہ آپ تو کوئے آہے ملک سینئر ترجنگار جناب آہہ زفر اللہ خان صاحب بڑی مہربانی ٹائم دینے کی زفر اللہ خان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو آزار آٹھ کے بعد اسیمبلی نے ٹینیور پورا کیا پھر تیرہ کے الیکشن ہوئے ٹینیور پورا ہوا پھر اٹھارہ کے بعد بھی اسیمبلی چل رہی ہے اب تک اور پچھلی دو اسیمبلیوں میں تو پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے لیکن اب تک پرائم منسٹر بھی وہی ہے اٹھارہ کی الیکشن کے بعد تو حکومت کنٹینٹی کے ساتھ چل رہی ہے لیکن کافی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید ہم ابھی تک جمہوریت کے حوالے سے کچھ اچھا سبق نہیں سیکھ سکے آپ کس طرح دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت زیادہ استقام پکڑ رہی ہے جمہوری ادارے جمہوری روایات کس طرح انلائز کریں گے صورتال کو بہت شکریہ ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ جمہوریت پہ کچھ تھوڑا سا برا وقت پوری دنیا میں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو جو پاپولیزم کی ویو آئی اس میں پولٹیکل ٹیمپریچرز پڑھے پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت پوسٹ ٹروت پولٹیکس ہو گئی ہے کہ جو میرا سچ ہے وہی ہتھی سچ ہے پھر آپ نے دیکھا کہ کوویٹ کی وجہ سے ریاستوں میں لوگ ڈاؤن حقوق پہ تھوڑی سی قدغن اور جمہوری ادارے اپنی فنکشنیلیٹی کے بھی محتاج ہو گئے بہت کم ویٹیول ریالیٹی پہ وہ جا سکے ایک تو یہ بات ہے دوسرا ہمارا جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد کا سیاسی منظر نامہ ہے اس میں کسی کے پاس ایک محفوظ سیاسی ریاضی نہیں ہے وفا کی شطہ پہ سینٹ آف پاکستان میں اور پنجاب میں بہت شارپ ڈیوائیڈ ہے بلوچستان میں بھی ایک اتحادی حکومت ہے صرف سندھ اور خیور پختونخواہ دو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ حکمران پارٹی کو سمپل میجوریٹی مویثر ہے اب پارلیمنٹ کا تو بیزائن ہی یہ ہے کہ ایک طرف حکومت ہوتی ہے ٹریری ہوتی ہے دوسری طرف اپوزیشن ہوتی ہے اور اپوزیشن کا کام ہنگامہ آرائی بھی ہے اپنا نقطہ نظر پر پہنچ جانا ہے لیکن ہمارے پارلیمانی اطاروں میں کچھ تھوڑی سی صورتحال اس احوار سے بھی نظر آئی کہ یہاں حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہی نظر آئیں تو یہ صورتحال بڑی مختلف ہے دنیا سے لیکن ہنگامہ خیزی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اچھی بات ہے کہ اگر یہ انٹرلیکٹرل ہنگامہ خیزی ہو مدلل تقاریر ہو متبادل نقطہ نظر ہو لیکن کیونکہ آچل گرمی بھی زیادہ پڑھ رہی ہے سیاست میں بھی گرمی زیادہ ہے تو اس کا اظہار میں پارلیمانی اداروں میں نظر آسا ہے لیکن زفولہ خان صاحب پاکستان کے ٹیکسپیئرز جو ہیں وہ اتنا تو بہرحال دیتے ہیں کہ ہمارے جو اقتدار کے ایوان ہیں ان کے اندر کولنگ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے وہ کافی کمفرٹ میں رہ کے بات کر سکتے ہیں جی جی بلکل کر سکتے ہیں یہ بجٹ بھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا بجٹ جو ہے قومی بجٹ کا کتنے فیصد ہے صفر اشاریہ صفر 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 سات ہم کوئی اتنے وسائل بھی نہیں دیتے ہیں اور پھر وسائل چلو جو ہیں اتنے میں بھی بہت کام ہو سکتا ہے ہماری تارلیمانی آبادی بھی یارہ سو پچانویں لوگوں پر مجتمل ہے سوبائی اسمبلیوں کے اپنے بجٹس ہیں یہ سیاسی کلٹر کی بات ہے انفرچنیٹلی کہتے ہیں کہ تشدد وہاں شروع ہوتا ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بجٹ بکس پھینکیں دو تین دن انگامہ رہا بلوچستان اسمبلی کے دروازے پہ تو اور خوفناک حادثہ ہوا کہ پولیس کی گاری نے آکے گیٹ دوڑا لوگ ترخمی ہوئے اپوزیشن کے لوگ پتہ نہیں کتنے دنوں سے تھانے میں گرفتاری دینے کے لیے بیٹھے ہیں سندھ اسمبلی میں بھی کل اگر ہونریبل سپیکر میں لوگ جمہوریت کا جنازہ اب اگر یہ عوام مایوس ہو کے نکالیں تو وہ لہرہ بات ہے اگر آپ محسوس کرتے ہو جمہوریت کا جنازہ ہے تو سب کو فردوس شمیم نکلی کی طرح پتہ نہیں انہوں نے صحیح اصل میں استیفہ دیا ہے کہ نہیں کہ پھر آپ استیفہ دے دیں تاکہ عوام کے پاس جائیں ان سے زیادہ منڈیٹ لے کر آئیں لیکن اس مناظر ہمیں نظر آئے اور آپ یہ دیکھیں یہ کسٹورین اپنی ہاؤس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی میجوریٹی سے امپارشیلٹی سے ہاؤس چلاتا ہے پنجاب میں آپ کو باوجود اس کے سیاسی تقسیم بڑی تھن ہے میجوریٹی حکومت کی بڑی تھن ہے لیکن وہاں ہر چیز اتفاہ کے رائے سے ہو جاتی ہے حتیٰ کہ سینٹ کا الیکشن بھی اتفاہ کے رائے سے ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں دوسرا جو پہلو ہے اس کا وہ ہے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے ہمارے پرائم منس صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیم پیج پہ ہیں اور جو مخالف حضب اختلاف وہ کہتی ہے کہ یہ سلیکٹیڈ ہے اور سلیکٹرز اس کو آپ کنٹرول کریں یا اس سے ہاتھ نکال دیں اور جو پھر یہ پرائم منس صاحب نے کتنی مرتبہ کہا کہ فیصلے میں خود کرتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں کسی کوئی نہ رو نہیں دوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب وہ جیلوں سے ہسپٹلز بھی آ جاتے ہیں جب وہ پنکھے ان کے طروا رہے تھے اور ائر کنڈیشن ہٹوا رہے تھے پھر وہ جو ہے وہ بہار آ جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹی لیٹس کے اوپر جو حکومتی بورڈ ہے وہ اس کو دے دیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور پھر وہ سب چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہماری الیکٹیڈ یا ہماری جو اس وقت کنسٹیٹوشنل گورنمنٹ ڈی جو گورنمنٹ جو ہے ہماری یہ اس سے معورہ کچھ فیصلے ہم میں دیکھنے میں نظر آئیں اس مرتبہ تو یہ دیکھا کہ خود اب فرنٹ آکے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اپوزشن کے رہنماؤں کو بھلایا تاکہ ان کو کل وہ بریفنگ دے سکیں پوسٹ آف آہ ویڈرال آف دا امریکن نیٹو ٹروپس افغانستان کی صورتحال پہ وہ بھی حکومت نے انیشیٹ نہیں کیا دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ہمارا کوئی جمہوری کلچر اتنا میچیور اور وہ نہیں ہے مضبوط یقیناً جو میجر ایکٹرز ہیں پولٹکس کے اندر انہیں خود شکایات ہیں اب یہ پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے یہ بنی تو پارلیمنٹ میں تھی اور یہ کوئی تیسری حکومت ہے جس میں موجود ہے رضا ربانی صاحب جب اس کو چیئر کر رہے تھے اس میں اچھا خاصا کام کیا تھا بعد میں بھی یہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی رہی موجودہ حکومت کے دور میں سیاسی کلچر میں ایک کمپرومائز کا آرٹ نسنگ تھا اور یہ اچھی بات ہے میں تو کہوں گا کہ جو افوان صورتحال بدلنے جا رہی ہے اس کے کیار رات ہوں گے تو یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا کہ وہ آئیں گی لیکن جہاں تک باقی کلچر کی بات ہے آج تو پرائیمنٹر کا یہ شکوا بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ میں ابھی ان کی تقریب سن رہا تھا اور اپوزیشن کے چھانلے اراکین بیٹھے تھے اگرچہ قائدین کی غالب اتفریت غائب تھی فرنٹ بینچ سے لیکن چھانوے اپوزیشن کے لوگوں نے بھی آج ان کی بڑی پورامل تقریب سنی ہے تو وہ جو ان کا ایک ابتدا سے شکوا چلا آ رہا تھا کہ کسی نے میری تقریب پتنی سنی وہ دور ہو جائے گا انہوں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی بھی دعوت دی ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تھیٹر میں سامنے پرفارمنس ایک ہوتی ہے بیک ڈور سیاست دان اگر اچھے ہوں تو وہ بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے بھی بہت سارے نتائج حاصل کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کیوں کے پہلی بار اقتدار میں آئیے شاید ان کو ابھی یہ چیزیں سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا احساس ہونا چاہیے آئیلز کے دونوں طرف ہم یہ تو توقع نہیں کر سکتے ہر چیز پہ جیناں کمام اطراف سے یکسا طور پہ آئے گی لیکن اہم قومی امور پہ باتچیت ڈائیلاغ اجلاس متفقہ فیصلے تک پہنچنے کی کوشش جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتصادہ میں یہ ہمیں کمزور بھی لگے گا ایکسٹرنالٹیز بھی اس میں نظر آئیں گی لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو لیکن اس کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے حکومت اگر ہنگامہ آرائی کرتی ہے تو اس کا اقتدار مختصر ہوتا ہے اپوزشن اگر ہنگامہ آرائی کرتی ہے تو اس کا قد کاٹ پڑتا ہے تو ہم نے تو گزشتہ چند سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اقامہ کون چاہ رہا ہے دونوں طرف سے انگامہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ کلچر اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہماری ناتوان جمہوریت کے آگے چلنے کا امکان ہوگا یہ میرا نقطہ نظر ہے آپ اختلاف کرتے ہیں نہیں نہیں آپ آجی سر جی جی دوسرا اس میں تو کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ کوئی اگر آپ کہنے کہ مقتدر قوتیں یا جسے ہم سیاسی معاورے میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اس نے بہت کچھ کیا ہے تو وہ تو آپ کو اس وقت جب ہم نیشنل ایکشن پلان بنا رہے تھے جب ہم ضربیاز بلڑ رہے تھے کئی آل پاریٹیز کانفرنسز ہوئیں یہاں پہ سیویلین اور فوجی قیادت موجود تھی اپکس کمیٹیاں موجود رہی ہیں اس جنگ کے دوران جہاں سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت مل بیٹھ کے سلجھاؤ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی رہی اور یہ کوئی مثلا یہ الزام لگانا تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ کلچر بنا ہے ہمارے ہاں سیویل ملٹری کلیبوریشن کا جہاں ایک جگہ پہ بیٹھیں یا کنونسز کر لیں یا کنونسز ہو جائیں اچھا ایک اور تیسرا پہلو جائے وہ فیڈریشن کی طرف کی حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ اٹھارا کیلیکشن ہوئے ہیں سندھ ایک ایسا پروونس ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے نہ وہ اس میں کوالیشن پارڈنر ہے مسلسل شکایت رہی ہیں سندھ کو پانی کے حوالے سے فینانسز کے حوالے سے اور حد تو یہ ہے کہ چیف منسٹر جو سندھ صبح کا چیف ایکزیکیٹو ہے اس نے کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جب وہ سی سی آئی اور اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کو بولنے کا جو اسپیس ملنا چاہیے وہ بھی نہیں دیا جاتا اس نے پبلیکلی اس طرح کی کمپلینز کی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کا ونڈیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے یہ فیڈریشن کو چلانے کے لیے خاص طور پر فورمز جو ہمارے جہاں پہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس کے ریپریزنٹیٹیوز آ کے بیٹھیں ارسا کے اندر سندھ کے نمائندے نے شکایت کی کہ اس کے اوپر اپنا چیرمن ارسا نے جو ہے وہ اس کے فائلیں اس کے اموں پر ماری تو یہ رویہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اٹھارہ کے بعد کی جو صورتحال ہے سندھ کی ریپریزنٹیشن جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ اس کو اس طرح کی شکایتیں ہیں دیکھیں یہاں بھی جس طرح جمہوریت بھی ایک ہمیشہ ورک ان پروکرس ہوتا ہے فیڈریزم بھی ورک ان پروکرس ہوتا ہے اب اگر میں آپ کو امڈیکیٹرز بتاؤں تو گزشتہ تین مہینوں میں کامسل آف کومن انٹریسٹ کے تین اگلاس ہوئے یہ پریارڈیفیٹی ہمیں پہلے کبھی نظر نہیں آئی اور نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اپنا مقدمہ لڑنے کا موقع بھی ہو سکتا ہے اب مردم شماری سے اگر سندھ کو اترازات ہیں تو تاریخ میں پہلی بار آئین میں دیئے گئے اس میکنیزم کو انوک کرنے کے لیے سندھ حکومت نے لکھا ہے کہ پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے بات کی جائے سندھ کے تحفظات سے جہاں تک پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ فیصلہ انیس سو اکانوے میں ہوا سندھ کو چاہیے کہ وہ اس کو وارٹر ریکارڈ کو اگر سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو فورم تو وہی ہے وہاں پر بات کرنا ہوگی ارسا میں اگر کسی نے کتابیں پھینکی ہیں فائلیں پھینکی ہیں تو یہ تو ان کی تربیت کا فقدان ہے ایسے اداروں میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جن کا ذہن سیٹرلزم کی طرف ہو کہ آپس میں جوائنگ سیملی میں بیٹھ کے بات کرنے کا خونہ رہتا ہو یہ کوئی جبر کا رشتہ نہیں ہے تو وہ تو ان کی تربیت کا فقدان ہے لیکن یہ بات بجا ہے تمام صوبوں کے گریویانسز ہیں اگر آپ گھننا شروع کریں خیبر پختونخواہ کہتا ہے کہ ہمیں آج بھی نیٹ آئیڈل پروفٹ نہیں مل رہا سندھ کے اپنے گریویانسز ہیں پلوچستان کے اپنے این ایسی کا اتنے پرسوں کی تاخیر آ چکی ہے اور یہ تاخیر تو دوہزار نو کے بعد پانچ سال دوہزار چودہ میں پورے ہو گئے اس وقت کسی اور کی حکومت تھی اس سے اگلے ایوارڈ کی عمر دوہزار انیس میں پوری ہوئی اس وقت ان کی حکومت تھی اب پھر اگلے ایوارڈ کی عمر آ چکی ہے تو ہمیں بجائے ہر بات کو شولہ بنانے کی بجائے میرا مقتنظر یہ ہے کہ جو دیئے گئے پلیٹ فارم ہیں اگر ہم اس پہ فیڈرل مائنسیٹ کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور جو لوگ مثلا اہلکاروں کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے نا اہلکاروں کا فیڈرل مائنسیٹ نہیں ہے گروکریسی کا اس کی طرف بڑھنا چاہیے میری ذاتی رائی ہے یہاں تک سن کے موقف کی بات ہے ان کے پاس پلیٹ فارم ہے اور وہ بڑا بڑا سرما لڑتے ہیں یہاں تو عام کیسوں کے فیصلے برسوں بعد ہوتے ہیں تو فیڈرلزم کی طرف تو ہماری جرنی بڑی دعوان ڈول رہی ہے اور وہ جمہوریت کی چھاؤں میں ہی تیہ ہوتی ہے دوہزار دس میں اٹھاروی ترمیم آئی اس کے بعد سے کچھ یہ کلچر بڑھا ہے اور دس گیارہ سال اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے جس میں ہماری روایات اتنی مضبوط ہو جائیں جس طرح کہ ہمیں دیگر وفا کی ممالک میں نظر آتی لیکن مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کی میٹنگ کی پری آڈیٹس کی بڑی ہے اس بہر نیشنل اکنامک کاؤنسل کی سال میں دو میٹنگ کے بارے میں سندھ نے بڑا بھرپور انداز میں وقالت کی نیشنل فائنائنس کمیشن کے حوالے سے مخلص طرح کی حوالے ہیں آپ کو بتایا نہیں کہ سندھ کے آخری نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کو آخر اوفیشلی نوٹ آف ڈیسنڈ لکھنا پڑا بلکل تو یہ بھی جمہوری روایت ہے مثلا ہم کوئی ایوری تنگ اتنی مچور ڈیموکریسی کی تو بات نہیں کر رہے نا یہاں جہاں پہ کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کا رواہ دار نہیں ہے وہاں پہ اگر سٹرکچرڈ کانسیٹیوشنل فورمز میں کانفلکٹ آئیں تو اس میں زیادہ امکان ہیں بڑی مہربانی جناب زفراللہ خان صاحب آپ نے مینجوائن کے ناظرین ملک جا سینر تجزنگار جناب زفراللہ خان صاحب ملک جی اندر جمہوری ادارہ جمہوری روایتوں جمہوری جی کو کلچرہ انہی جی حوال حسن چھا سورت آلہ ہے خاص طرح جنہیں سانکھے اسیم جی قومی اسیم جی اندر ہنگامہ آرائی نظر آئی حکومت جا وزیر جی کہن اوہے اسیم جی جی ڈیسک تے بھی ہی بجٹ جا بک جی کہن مخالف دور جی میمبران جی متھاں اچھلے رہا ساگی کاروائی حوڈا بھی تھی رہی ہی کچھ میمبران جی پا رہا توڑے جو ان میں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جی وا جی میمبران حسو کونورتو پہرحال اوہ اسا کے نظر آئے ہو بلوچستان جی بارے میں جی تاں خبر پہ جو آئے تو تے مخالف دور جی کو آئے وہ اسیمبلی کے تعلی لگایا چھے جا جنگھاپو ان کے جو پولیس جی جی کہا ہے گانی جی کہا ہے دروازو ٹروڑے اسیمبلی جو اوہ آئی جی میں کترائی ممبر ہوتی ہے سندھ اسیمبلی میں بھی پی ٹی آئے جی ممبران جی کو ہلڑ بازی کہی آئے وہاں بھی اساں کے نظر اچھے پئی تو ملک جی اندر مجموعی طور تے جی کو جمہوری روایتوں جمہوری کلچرہ جمہوری رویہ جی کہیں وہ اساں کے کڑھی طرف وٹھی پہ آئے جن آئے انجا سبب چھا ہے انتے اساں گفتو کا اسیم بھک فورت ہوتا بھک فکر پا موٹی جی انگفتو کا کتاب دے ناسو سکا دے جو ویلکم بیک ناظرین جی جو پروگرام جی سلسلے کے اکتے ودایوں گفتو گول ہندر آئے ملک جی اندر جمہوری ادارہ جمہوری استقام انہیں جی مضبوطی جمہوری روایتوں جمہوری کلچر انجے جو کو اساں کے چھا منظر نامو آیا اساں کے اسیمبلی جن در قومی اسیمبلی جن در جی کہ ہنگاما نظر آیا وزیر صاحبان جی کہ انہوں اسیمبلی جی ڈیسکنٹ چڑھی جی کہ بجٹ بک کھنی رہا بلوچستان جی اسیمبلی جن در اساں کے نظرائیت پولیس جی کہا ہے جی کہا گاجو انہوں نے جی اسیمبلی جا دروازہ ٹوڑیا خود سندھ سیمبلی جن در گزر البنٹ انڈین کھاں اٹھی جی کو پی ٹی آئی جی ممبرن جی پاراں جی کو تھو آیا ان کھاں پو اسپیکر صاحب جی کا پابندی بھی دی ہے انہیں یہ رد عمل میں جو کووری پی ٹی آئی کے ہو مجموعی طورتے یہ سب شہیوں اساں کے کے ہی طرف اٹھی انہیں تھوں بے طرف اساں کے نظر اچھے تھو اردان جی الیکشن کا بٹھی یہ ہنگامات انہیں پیرینڈی تھے آیا جہنی پیرینڈی اسیمبلی جو جلاس تھے ان وقت بھی وزیر عظم جی تقریر میں یہ اساں کے نظر آئے ہو پر ان کا علاوہ ساں کے نظر آئے ہو تو انڈی کا بٹی حکومت جو کو ہمیشہ چاہیں دیا آت ملک جی مختلف مسلم تے کنسیسز پیدا کرنے لائے مخالف در کے انگیج کرے پی ٹی آئی جی گورنمنٹ کپتان صاحب جی گورنمنٹ امران خان جی گورنمنٹ کڈہیں بے مخالف در کے انگیج کرن جی گال نہ کئی ہے ہانے جنہیں افغانستان جی صورتال کافی سنگین تین دی پہی بنے خاص طورتے ان جے پوسٹ آ آمریکا انتے بھی پاکستان جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مخالف در جی اگوانن کے بریفنگ لائے سبحانے کال کئی آئے پر وہ بھی انیشیٹیو حسان کے حکومت جی پارا نظر نہ آئے ہو ان سمورن مسلم تے گفتو کا ناظ ہوں تو ملک جندر جمہوری ادارہ جمہوری روایتوں جمہوری جی کو کلچر آئے وہ کیڑی سطح تے پوتل آئے اثر آپ تو کہا ہے ملک جی سینئر صحافی نامیار تجزنگار جناب سوہیل سانگی صاحب سوہیل سانگ صاحب سلام علیکم سوہیل سانگ صاحب تمہید مو کافی بدھی انجلہ معذرت کیے تھا رسو ملک جی اندر ہن وقت بھکڑا آئکڑی اسیمبلی مدو پورو کے ہو بھی اسیمبلی مدو پورو کے ہو ٹری بھی لگے ہیں تو پورو پورو کرنے پہی پر چھا اسیمبلن جی مدے پورے کرنے سامت جمہوریت مضبوط تھے پہی اسیمبلن جی مدو پورو کرنے بھکڑا کنٹینٹ آئے انہیں دوران جی کچھ تھے تھو وہ انہاب انہیں جے جکو میزار کے وضائے تو جمہوریت کے مضبوط کرے تو انہیں کے جکواتو معاملے کے اگتے وضائے تو وہ جے جتروں گھٹ تھے تو تب وہ یوں چاہیے سکتے تو یہاں جکو پند آئے یہ انہیں ڈگوپ ٹھی ونے تو انہیں ڈھوپ ٹھی ونے تو یہ تہاں ڈال پہ کئی جہنے اصل میں ہوتا ہے آپوزیشن جو یہ سجی دنیا میں ہوتا ہے تو وہ ایک جا جا کم دیا ہے انہیں جا پہنجا پہنجا مختلف اندان تے مختلف انہیں جا وہ جے کے پیرامیٹرز پی انہیں پہنجا پہنجا جے کہنے کے وہ طریقہ بھی ان باکستان میں رہ ہوا اور انہیں جے کا اصل ڈال آئے وہاں یہاں ہے تو جے کو ملکہ سب کھاں ودیس حراب ڈال نظر آئی وہاں یہاں گا نظر آئیتا جہنے اپوزیشن لیدر تکریر کو کرے وہ دیمال حکومتی دھوریا کرے نت دنیا جانویو چندو آتا بھائی اپوزیشن دیکھا ہے تو وہاں گوڑ کن دیا حکومتی دھور نہ کن دیا شاکان وہاں حکومتی دھوریا ہے وہاں الڈی میجارٹی میں ہے وہاں الڈی کنکرول میں ہے تو انہوں کے کےڑے طریقے سامتا ہے ایڈے کسن جو کرے سکے تھی جائیں تاں جنگو جو ذکر کرے ہو پہ وزیر صاحب جو کو دکھلی میبریانی کے سکھا ہے بجیٹ وارا فائل بائل یقین اچھلپان کی انبائن تو یہاں ایک رو ودو آئے آن سمجھا ہی ایک رو پورو تسلسل آئے جو کو اساں پاکستان میں خاص طرح تھا جہے کہ اساں آمریتوں بھوگیندار آئے آئے انہیں جے نتیجے میں پالیٹس ہیں پالیٹیشن کے شاہ ستاندن کے چندے لیے جان کے جیرنوں نے ساں برو بولو کرے یا انہیں سے لائے اور اکری پوری سوسائیٹی میں یوں باکہ جیساں بھائنیاں تھائے ہویا واکر انہیں جائے ہویا پالتا ہے ہن کو ہے تو ہم ساں شیاضت نے کہا مانے تو ہم ساں تھگی بھی بنے شیاضت مانے وہ تھگی بنی بھی بنے انہیں صاحب جو تھسلسل آئے کی مانن میں یہ تاثر پیدا دےتا پای چندے لیتارہ چندے لیتارے میں اتھل مانو یہ صفحہ یہ چھچو رہا ہے یہ صفحہ ترڑا ہے یہ صفحہ ہی سا اپ کرن یہ صفحہ ہی سا بھی اپ کرن اترے کا تو جو حکمت میں ہو جائے یا حکمت کا باہر ہو جائے میڈو سو انہیں کمڈو سو انہیں جی شروعات انہیں سجے مام لیتی اگہ ناؤ یو جوان حکمتی دھروٹان سے یا ودیک رکھ جیگا ماہ ڈیبیٹس ہیں پہن جو سانگی صاحب مختلف پرسپیکٹو میں گفتگو تھی دیا روایتی سیاستہ روایتی خاندان بیٹھائیں اوے صدائیں چونجن تھا زہرہ پو سیاست میں جو کو آہے نوان کییں دی بیو وری ڈیبیٹی آئے تہانے جی ہن بھیرے نوان مانو آیا ہے انجے بارے میں چہو پیو یہ ہو بنیتی یہ آندل مانو ہیں یہ سیلیکٹیڈ مانو ہیں ان کے آندو بیو آن کے پالیامنی روایتن جی خبر نہ ہے پالیامنی کلچر جی خبر نہ ہے ہلوڑ بازی ہنگامے بازی کنتا پیا تو ہاں انہیں بینی شین کے انلائز کیو پاکستان جی ان پرسپیکٹر میں خاص تھا چونڈن کا پو جی کو نئی لاٹ آئی آج ہے میں وزیر صاحب جی کو ڈیسک تے چڑھے ہو بیٹھو قومی سیمجی اندر یا کراچی مانجے کہا وزیر صاحب آنے جی کے آیا وہ جنمن ساگ الائن تھا تو ہاں کے واقعے لگے تھو یا جی کا نوان آئی یا وہاں نوان آئی ہیں جی کا پروسس جو حصو تھی اندیا ہے جی تو انہوں میں سب کا بدی جہاں جی کا آئے یا آئیت انہیں میں کوئی شک کو نے روای کی سرحسان پاکستانگی پالکک سے حاوی خاندام ریا ریا ہیں آستے آستے انہیں مہم مطلب گھٹے آئیں انہیں کے بری جی کو آسو اور انہیں کے مضبوطی بھو ملیا نو ڈاؤٹ انہیں میں جی کے آسان خاص رہا تھا شاکھی جماعتوں نے انہوں نے جو انہیں میں باکر حد سب آئے انہیں کے مضبوط کرنے تو وہ پہنچی جائے کیا پر انہیں جے باو بی جی کا آگا تمام اہم آئے وہ آیا آئے تو بھی یہ جے کنی پاہن جی سے آیا یہ جے پولیٹیکل پراسسس جو حصو کو نا وہ کو شاکھی کارپن تو ہوتے تو کون آئے جی کو گراف شروع تو باہن ہے شاکھی کارپن پچی نکرے تو اور تو انہیں سے صحیح خبر ہوں دیا وہ بھلی پارلیمنٹ پہنے دف ہوگی پر انہوں سے صحیح خبر ہوں دیا دیکھ پالیٹیکس آئے تھا جو کبھی تھا کہڑا طریقہ کھتے اختیار کبھا ہے تو ہوتے تا اسیمبلی جیے انہوں نے مثال تا انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہتا انہوں نے زبادت کی سمجھو جی کے انہوں سے تکریفو کرن کھا پنا ہاں اچھے جے کھنے وہ انہوں سے تکریفو نکھا کرن جن سب کوئی تا اسیمبلی کا باہر ہی دو اسیمبلی کا باہر تا پہو روڈ پہو اسیمبلی جو گیٹنا آئے بلکل یہ مدرسہ ام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن جو یہ رائٹ آئے سب ہوت پروٹیس پہلی کرے پر اسیمبلی جیے کو انہوں نے جو سجو ہو جی کھا ہوں کو انہوں نے جی کھا کھا چھے کھا جی کھا ساکنے مانوی لیکن کھنے جی کھا جی کھا لگو آئے هاں جی کھا جی کھا مجھے بیو حالت جی کھا وہ پولٹیکل ٹریننگ کیا تھیں دی جرے آسان کے نظرہ چاہتھو تو ایوب جو دور ہو جیت وہ بیسک ڈیموکریسیز جنالے میں ہکڑو نو جہان سیاستانان جی ہکڑی نئی کھیپ جکا ہے ہکڑی آمرتی ان میں پیدا تھے وری جکا ہے اسان کے نظرہ چیت زیاو لک جیلین میں جکا ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے انکہاں پر نو پارٹیز بینہ پارٹی الیکشن جی جکا ہے کرائن جی جکا ہے ان جی کرے ہکڑی نئی کھیپ اچھے وری جکا ہے اسان کے مشرف جیلین میں ہدا ہونا پٹ سٹ کرے نوہ مانو کراچی جندر ہکڑی پارٹی تھا ہے اسی جنہاں کے کھامٹی ان جی اندر جی کے مانو کہا بیا یہ ہانے ہن بھی آؤٹ اف نو ویر جی کے مانو اچھی بیا ہن انجلہ بھی جی کوئی مکھیادہ چودری پہ جو نسار جنہیں وزیر داخلہ ہوئے ان جو اکڑو بیان مکھیادہ سان جو اکڑو سربراہ اکڑے دارے جو ریٹائر تھے ہوئے سیاسی پارٹی اتیم تھی ہوئی ان طرح جو پوئنٹ اف یو ہوجی سب چوین پہ ہی سیلیکٹیڈ ہیں سب پارٹی چوین پہ ہوں جنہاں یو کلچر ہوجی تو پارٹی سیاست جی اندر مانو بھرتی کیا ونجن ان کے آن دو ونجن ان کے اسپیسز ملن یو کلچر پو کیے ہیں پو جو کو ٹریننگ آئے پروسس آئے وہ تہلے ہی کون تھو وہ تب بار بار انٹرپ تھے تو تہاندہ دی بھلی جال گئیا اور ان میں یہ چھاکاں جو وہ سجی ساکھی رین کے روکنو ہے جن جے کرے یہ جن جے کرے کہ جن پیرا شوٹی یہ جا تھا دا بانے وہ ہر دفے کھے تو ہر تکریبان تاندھ سندھو تے گرو دین بار انتالان جو اکڑو گفو آ ان کا پو جاکو آسو جیتاں ٹی وی بارا دریکتا باتم آئے دین بار کہ وہ گرے کن جوا ان کا پویواری یہ جا کہیں گے میں شہید ہوں پر انہیں باہو جو تھے تہاں جیتاں جو آئیوب خان اٹھوں جا میں آیا انہوں کے اتھا تو ان اتھا تو ان اتھار میں جو اٹھا تو انہوں نے مجھے دار میں نہ ہے تڑے کٹے ہوئے تو انہوں نے سجی پیرےڈ میں پولیٹی کا پریس ماں پولیٹی کا پارٹی ہوئی ماں ہوں جی تریننگ کی ماں ہوں آیا تہاں بھی تو موسیقا 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 بنیادی نکتوں آہ آہ سانگی صاحب سانکھیادات اسگر خان کیس میں جنرل دورانی جی ٹیسٹمنی سپریم کورٹ جنر پہلا جیکہ ہن آہ لینی آہ جیمہ ہن چوت آئے جیائے اٹھارائی سے عیسیٰ خان مرزا اسلم بیک جیائے چھوانتے جو کو آرمی چیف ہیں صدر جو دیتے ان وقت جو ویٹھل ہوا ان وقت جو آئے ساہ جو چیف سپریم کورٹ کے بدایت ہو تو ان وقت جی سدر آئے جیائے اٹھارائی سے ان وقت پورے پاکستان جی سجی سیاسی قیادت چاہے پاید یا پارٹی جی کائے ان وقت حکومت میں آیا ہوا سیلیکٹ ہے سیلیکٹر سیلیکٹ کرے ہیں ان کے متے کنی آیا تو جنرے اسان وقت وہ جو کو بنیادی مسلوہ آئے ستر کھاپو جی کہایا الیکشن تھی آہ اٹھاسی جی الیکشن ہو جی نوے جی الیکشن ہو جی ہر الیکشن کے سارے ایکڈ الیکشن چاہو تھا جنرے الیکشن پراپر نتھن آئے ہر کو چویت بیو دھریوں انجینئرنگ کرے الیکشن جا نتیجہ تھی وٹھن تو آخر وہ جی کو بنیادی مسئلہ انتے گلاہی وجنڈ کا سوا آگتے کی ہیں مہدہ سے اسان تھی تھا چاہو پر گالیا انہیں بنیادی مسئلے تے جی کو گالائن آئے وہ آئے تا سمورہ ادارہ پہنجے پہنجے جائرے میں بین کم کرن آئے بے ادارے کے ڈیو دھر تو ہیتے کم کرنidades بے جی ڈے کھنے پارلیمنٹ آئے تو مککم مل تو ہوتے آئی نہیں رہا آچھا بے آج کہ certified ویڈے کھن کی دیرہ ادارہ ڈٹے کھنے پہنہی پہنجے کو وے جیک ان سے آigیں تھی تھا تو اتنے تھا جو جا کھنے گڑی شروع کی بے گڑی شروع چوچی سے کہ جہانے کر رہے كر Canadی تو یو جہ کھنے مطب تر دیکھو والا دوسی آئے وہ تا شاستدانا جنجا شاست کرنے مانے حکمت یو شاستدانا جو کم اسلام حلان یو جا کوہسا بروکریسی جو کم عدالتی کم حلان عدالت جو کم انہیں کہیں معاملے میں بیو کوئی دارو جیکرنی دھرند ہو جب وہ اگر مزہ حکون کر لی جیکرنی شاستدان رہی عدالتوں حلائن دار تو کم نہ لنگی جیکرن عدالتوں وی حکمت حلائن دار تو وہ کم کون رنگی جو کوئی ادار ہوئے جیتے ہیں محمد سالان جو پیسرہ کمزور کی کوئی ظاہرہ گڑھ بڑھ کی وڑی مہربانی سوہل سانگی صاحب تانسا کے جوائن کے ناظرین ملکی آس سینئر پانجو صحافی نامی رہتا جنگار سوہل سانگی صاحب تانگوا گفتگو تامو دی ملک جو اندر جکا ہے جمہوری ادارن جندر جو کا کمزوری نظر پیچے جو کوئی سمیلن میں ہلڑ بازی ہنگا میں بازی آئے ان میں جو کوئی اساں عوامی مثلا جو بجائے الزام بازی یہ جو کلچرہ ہے ان جو بنیادی سبب یہاں جمہوریت جکا ہے وہاں چونڈوں تو تھن تھوں پر جمہوریت وہاں چونڈوں کہتے ہیں شفاف تھن تھوں کہتے ہیں عوام جی جو کوئی مرضی مطابق تھن تھوں عوام جی ووٹ یہ بنیاد تھن تھوں یہ اکرا بنیادی کے طرح ہی سوال ہیں جو کے حل نہ تھا تھیں بار بار ان میں انٹروینشنز جو کرے ہیں اساں عوام جمہوری عمل جو کوئی ہے وہ پہنجے پروسس جو سہاں لے کون تھوں ان کے بار بار انٹروینشن ہے ان کے ڈائی ورڈ کرن جا جو جو ہر باہن ان جی کرے اساں عوام جمہوریت مضبوط نہ تھی تھی جنہیں جمہوریت جا بنیاد مضبوط نہ تھا تھیں تب وہ کلچر وہ روایتوں وہ اساں کے نظر کون تھی چن پو اساں کے اسیمبلین جن در یہ رویہ بھی نظر اچن تھا اپو حسامات حکومتو ایڈی ہو جن تھوں جگہ اپوزیشن کے انگیج کرن بھی نتیو چاہن برحال ناظرین پروگرام لگ پورو تھے تو پہنج میں ازبان فیاد راش کی نائجات صدائیں کریں موسیقی